اسلام علیکم آج میں پھر آپ لوگ کی ریکویسٹ پہ ایک ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں یہ بھی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے اور میں نے گول کپے پر بنای ہے تو اس لئے آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ دیکھنا ہے پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ اس ویڈیو کو بنانے میں بہت میند لگی ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل ویڈیو شیئر کروں اس لئے ویڈیو کو اینڈ دیکھئے گا کچھ بھی آپ نے مس نہیں کرنا اور ڈاؤنلوڈ کر لیں تاکہ آپ جو ہے آسانی سے بنا سکیں پہلے جو ہے میں نے بدینے کی چٹنی بنا لی تھی اس کے لئے لینی ہے آپ نے پہلے ہری مرچے سات سے آٹھ میں نے لی تھی پھر بدینہ لیا تھا آدھی گٹھی اور ہرہ دنیا کی آدھی گٹھی پھر دو رہا میں نے پانی ڈالا اور نمک ڈال کے جو ہے اس کو گرائنڈ کر دیا کہ اس کا پیسٹ بنچے بدینہ اور آپ کا جو ہرہ دنیا ہے وہ ایک ہی جتنی کونٹی میں ہونا چاہیے گرائنڈ کرے اس طرح سے پیسٹ بن گیا ہے اس کو ڈش آؤٹ کر لیں اس کو آپ دہی میں ڈال کے رائتے کے دور پر یوز کر سکتے ہیں دہی بلے میں یوز کر سکتے ہیں اور سٹور بھی کر سکتے ہیں بہت سی رسپیز میں یہ رسپی یوز ہو جاتی ہے اب نیکسٹ پارٹ آپ نے تیار کرنا ہے اس کی میٹھی چٹنی یہ میری فیورٹ چٹنی بنی تھی مجھے بہت پسند آئی تھی اس کے لئے پہلے گر لیا اور اس میں ایک سے دو پیالی میں نے ڈال دیا پانی پھر ڈالا چارٹ بسالہ کالا نمک اور جو ہے نورمل سالٹ ڈالا کونٹیز میں نے منشن کر دی ہے اب آپ نے گر کو جو ہے میلٹ کرنے میلٹ ہونے کے بعد آپ نے کون سالر میں تو پانی ڈال کے اس کو مکس کرنے اور اس گوڑ کے اندر آپ نے ڈال دینا میڈیم فلیم پہ آپ مکس کریں اس کے بعد جو ہے میں نے املی کا پانی ڈالا پانس سے چھے ٹیبل سپون اس کو اس بھی میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گی کس طرح سے پناتے ہیں اس کو مکس کریں اور جو ہے آپ اپنے ٹیز کے مطابق ڈالیں مکس کر کے جو ہے آپ چک لیں اگر آپ کو لگے کہ اور ڈالنا چاہئے تو آپ اور ڈالیں اسی طرح آپ جو ہے نمک میرچ کے ساتھ بھی ایسے کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ سالٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر لیں اس کو آپ نے پکانا جب تک یہ ٹھک نہ ہونا شروع ہو جائے اسی طرح سے آپ کنٹینیوز لسٹ کو پکاتے رہے اور یہ دیکھیں اس نے ٹھک ہونا شروع ہو گیا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل کنسسٹنسی یہ دیکھیں اب آپ نے جو ہے اگر آپ کو لگے تو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں مزید میں چار مسالہ مزید ایڈ کر دیا تھا اور یہ ہماری چٹنی تیار ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آلو بکھالے کی چٹنی کی بھی ریسپی شیئر کروں گی اب ہم تیار کر لیتے ہیں گول کپے کا پانی پہلے آپ نے املی کا پانی جو ہے نا میں نے یہ ڈالا ہے یہ اس طرح سے بناتے ہیں کہ آپ نے ایک کپ املی ڈال لیا اور اس کو دو کپ جو ہے نا پانی میں ڈال گیا آپ نے پکا لینا ہے اور اس کو جو ہے گھٹلیاں نکال لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے آپ کا املی کا پانی بن جاتا ہے پھر آپ نے باقی کے سارے سپائسز ڈال لیں جو کہ میں نے کوانریٹیز اوپر منچن کر دی تھی یہ سب ڈالنے کے بعد آپ نے پانی ڈال لیں اور اس کو مکس کر دینا ہے پانی جو ہے آپ لال سکتے ہیں زیادہ یہ جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے سٹینر پکڑنا ہے اور جو ہے اس کو آپ نے سٹین کر لینا ہے یہ اس طرح سے آپ نے چمچ کی مدد سے اس کو ہلاتے رہنا ہے مکس کرتے رہنا ہے اور یہ نیچے جو ہے آپ کا کھٹا تیار ہو جائے گا جیسے سے بزار کا نہیں ہوتا اسی طرح کا بلکہ بزار سے بھی زیادہ اچھا اس کا ٹیسٹ جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھ سکتے ہیں مزید جو ہے آپ اس کے اوپر جو اوپر بچ گیا تھا آپ اس کے اوپر پانی ڈال کے اس کھٹے کو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ پڑے پڑے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ کو سمجھا گئی ہوگی یہ کھٹا کس طرح سے آپ نے بنانا ہے ہمارا کھٹا بالکل تیار ہے اب جو ہے میں نے چنے اور آلو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنے آپ نے ڈال لیں آپ اتنے بوائل کر لیں اس کے پاس جو آپ چاند مسالہ ڈالیں گے ہماری ساری چیزیں تیار ہو چکی ہیں کھٹا بھی تیار ہے آلو چنے بھی تیار ہے میٹی چٹنی بھی اور ہڑی چٹنی بھی اب جو ہے آپ نے گل کپے کے لیے دور تیار کر لینی ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے اس میں پہلے آپ نے لینا ہے ایک کپ سوجی آپ سوجی کو بلینڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی سوجی جو ہے اس کے دانے موٹے ہیں اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے دو ٹیبل سون میدہ جسے وائل فلور بھی کہتے ہیں پھر آپ نے ڈالنا ہے تو اور سا سالٹ اور آپ نے پانی اتنا ہی ڈالنا جتنا آپ کو ضرورت ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے گھون لینا ہے اچھے طریقے سے پانی جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہے اور اس کو گھون لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو ڈیم کلوت سے یعنی کہ تھوڑا سے گیلے کپرے سے آپ نے اس کو کور کرنا ہے دیس منٹ کے لیے دیس منٹ کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے ہے اور یہ جو ہے نا یہ آٹے سے تھوڑا سے سخت ڈو ہوتی ہے پھر آپ نے جو ہے اس کو گھون لینا ہے اچھے سے تاکہ یہ تھوڑا سے سوفٹ ہو جائے اتنی یہ سوفٹ نہیں ہوتی جتنی پیزا اور جو ہے چکن پیٹ کی ڈو سوفٹ ہوتی ہے لیکن آپ نے اس کو تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے اچھے سے اسے آپ گھون لیں گے اگر آپ سے گھونہ نہیں چاہتا کیونکہ یہ ہارڈ ہوتی ہے تو آپ تھوڑا سا پانی ہاتھوں پر لگا کے گھون سکتے ہیں آپ نے میدہ یا کوئی بھی یہ چیز کو یوز نہیں کرنی اب یہ دیکھیں یہ تھوڑے تھوڑے سی ہارڈ ہے اس کے جو ہے میں نے بعد میں کر لیا تھے تین حصے تاکہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے ان کو بھیل لوں اور جو دو حصے پڑے ہوئے تھے ان کو آپ نے گیلے کپڑے سے ہی کور کر کے رکھ دے نا کسی ڈش میں اب یہ لیا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے بھیلنا ہے آپ نے کوئی میدہ کوئی پانی کچھ بھی نہیں یوز کرنا آپ کو بھیلنے میں مشکل ہوگی لیکن آپ نے بغیر کسی میدہ یا کسی چیز کی ہیلپ سے آپ نے اس کو اسی طرح سے بھیلنا ہے تھوڑا مشکل ہے ٹائم لگتا ہے لیکن آپ نے اس کو اسی طرح سے کرنا ہے جتنا پتلہ ہو آپ نے اتنا پتلہ کرنا یہ دیکھیں اس کو ہم مزید پتلہ کریں گے میں آپ کو اینڈ بیس کی دکھاتی ہوں اس سے بھی زیادہ اگر آپ پتلہ کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو پتلہ کر لینا کیونکہ جتنے پتلے بنیں گے اتنے ہی کرسپی اور اچھے بنیں گے یہ دیکھیں یہ تھکنس میں نے رکھی تھی اب آپ کوئی جو ہے ڈھکن لے سکتے ہیں یا کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں جس سے آپ اس کی گول گل شیپ کارٹ لیں اس طرح سے آپ نے اس کی گول شیپ کارٹ لینی ہے اور یہ دیکھیں اب اس کو آپ نے نکال لیں نکال لیں کے بعد اس کو آپ نے دوبارہ رولنگ پین سے آپ نے اس کو بیل لینا ہے تاکہ یہ مزید پتلے ہو جائیں اور آپ نے اس ٹائم پر بھی کوئی میدہ یا کوئی پانی یوز نہیں کرنا اویل آپ کا اچھے سے گرم ہونا چاہیے اور اب آپ نے کرنے ہیں گول کپے فرائے یہ ہے یہ بھی بہت ہی ایک تف اور امپورٹن سٹیپ ہے اگر آپ اس کو نوٹ کرنے کے تو آپ کے گول کپے اچھے تیار ہو جائیں گے اگر آپ گول کپے کو ڈائریکٹ کے ساتھ سے ڈال دیں گے تو وہ فولڈ ہو جائیں گے دیہان سے ڈالنا آپ کے گول کپے فولڈ نہیں ہونے چاہیے یہ جو ہے مسٹیکس میرے سے ہوئی ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ میں اپنی مسٹیکس بھی شیئر کروں کہ کس طرح سے میں نے بار بار گلتیاں کر کے سیکھا اب جو ہے میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کرتی یہ دیکھیں ڈالتے ساتھ ہی آپ نے اس کو پریس کر دی جس کی وجہ سے وہ جو ہے پھول آنی تو میں نے جو ہے پریس کر دی تو اس لئے آپ نے اس کو ڈالتے ساتھ ہی پریس نہیں کرنا اس طرح سے وہ پھول نہیں پائے گا اب میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کرتی ہوں ایک اور آپ نے پہلے اس کو ڈالنا ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ پھولے لگے آپ نے اس کو ہلکا سا پریس کرنا ہے آپ نے اس کو دبان ہی دینا کہ وہ اندر ہی ریجر وہ پھول نہ بھائے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کو آئل ملیں ہیٹ ملیں اور وہ جو ہے اچھے سے پھول کیا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا آپ نے بس اس کو روکنا ہے کہ وہ باہر نہ آئے تاکہ وہ آئل میں ہی رہے اور اچھے طریقے سے وہ پھول لیں اس طرح سے یہ پھولیں گے آپ جو ہے ویڈیو کو بار بار بھی دے سکتے ہیں اور میں نے آپ کے ساتھ بار بار ایکسپلین بھی کرتی ہوں گی اس طرح سے جو ہے آپ کی گول گپ پہ تیار ہو جائیں گے اور آپ نے ان کو لائٹ براؤن کلر کرنے کے بعد ان کو آپ نے اچھے سے سٹرین کرنا ہے اس کے بعد آپ کسی ٹوکری میں رکھ سکتے تاکہ ان کا آئل نکل جائے یہ دیکھیں یہ جو ہے جو ہے غلط بنے تھے جو میرے سے خراب میں نے سوچا کہ آپ کو ضرور دکھاؤں تاکہ آپ لوگ پتہ چلے کہ پریکٹس کرنے سے ہی بار بار چیز اچھی بنتی ہے اسی طرح آپ نے ساتھ ساتھ بناتے جانے ہیں ان کو اور ساتھ ساتھ آپ نے فرائے کرتے جانا ہے ان کو آپ نے رکھ نہیں دینا ڈیم کلود میں ہی آپ کے باقی کی ڈو بھی ہونی چاہیے پہلے آپ نے آئل میں ڈالنا ہے پھر جیسے ہی وہ اوپر آنے لگے آپ نے اس کو اندر کی طرف کرنا ہے دوبانا نہیں ہے بس آپ نے ان کو روکنا ہے تاکہ وہ باہر نہ آئے اوئل میں رہے اور اچھے طریقے سے پھول ہے کہ دیکھیں ہمارے گول کپے بار بار پریکٹس کرنے سے کتنے اچھے سے پھول کے بنے ہیں بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی کرنچی تھے میں ابھی آپ کو ان کا کرنچ بھی سناؤں گی ان کو جو ہے میرے ٹیشو میں اس سے اثر لیے تاکہ ان کا آئل نکل جائے یہ دیکھیں کتنے سے ہمارے گول کپے تیار ہیں میں نے آپ کو جو ہے بور کی دکھائے تاکہ آپ کو بتا چلے یہ کتنچی تھے بہت زیادہ گول کپے میٹھی چٹنی ہری چٹنی اور آلو چنے ہر چیز ہماری تیار ہیں اب جو ہے یہ کھانے کے لیے ریڈی ہیں اس لئے میں آپ لوگ ان کو بنا کے بھی دکھاتی ہوں کہ میں نے ان کو کس طرح سے اسیمبل کیا تھا آپ جو ہے اپنی مرسی سے کر سکتے ہیں پہلے جو ہے میں نے ہری چٹنی لے لی تھی اس کے بعد میں نے سارا کچھ ایک ایک کر کے ڈالا تو آپ نے پہلے اس کو توڑنا ہے بہت ہی ایزی لی سے ٹوٹ جاتے ہیں بہت ہی ایزی رسپی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو رسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو رسپی پسند آئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس ویڈیو میں بہت محنت لگی ہے تو میں آپ لوگوں سے ایک اچھا رسپونس چاہتی ہوں مجھے امید ہے کہ مجھے زیادہ ویوز بھی آئیں گے اور شیئر بھی آپ لوگ کریں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کی کوئی ڈیمانڈ یا کوئی ریکویسٹ ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں میں اس پہ بھی ویڈیو بناوں گی انشاءاللہ اسی طرح سے آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے رہیں تاکہ میں اچھے اچھی ویڈیوز لے کے آتی رہوں اور یہ بہت ہی کرنچی اور بہت ہی اچھے تھے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کوسٹن ہے تو آپ کر سکتے ہیں میں سارے کومنٹس پڑھتی ہوں تو آپ لوگ کومنٹ کر دیا کریں میں انسٹرگرام بھی پیج ہے یہی یوزر نیم ہے اس کے علاوہ میں یوٹیوب پہ تو ہوئیں پھر ملوں گی ایک اچھی ریس پی کے ساتھ اللہ حافظ